قانون نفردازہ، طب سابر، طب یونانی اور حقیقی طب کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکان گھنٹے کے نشان کو پریس کریں تاکہ آپ کو طب اور صحت کے بارے میں ہمارے آنے والی مفید ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے اور آپ ہماری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں اور آگے اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کرتے ہیں الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین کرام محترم بھائیو اور محنو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت اور تدرسی ادا فرمائے ناظرین آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئے رسکے کے ساتھ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے پیپر منٹ شربت بنانے کا طریقہ پیپر منٹ شربت ویسے تو بازار میں مل جاتے ہیں لیکن قدرتی اجزاء سے بنانا اور خالص جریبوچوں سے بنانا اس کی بات ہی کچھ اور ہے کمپنیاں مختلف اس میں چیزیں مختلف اس میں کیمیکل ڈالتی ہیں تو ہم جو ہے وہ خالص جریبوچوں سے بناتے ہیں تو آج کا یہ رسکہ انشاءاللہ آپ کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوگا اور اس کو بنا کے آپ اپنے گھر کے اندر رکھیں اپنے مطلب میں بنا کے اس کو رکھیں بہت ہی کمال کی یہ شربت انشاءاللہ بنے گی تو اس کے لیے جو ہمیں اجزاء چاہیے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے اس کے جو فوائد ہیں کون کون سے امراض میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس حوالے سے انشاءاللہ میں تفصیلاً آپ کو آگاہ کر دیتا ہوں تو یہ مزاجاً گرم تر مزاج کا یہ نزکہ ہے غدی آسابی گرم تر اور یہ ازلاتی آسابی مزاج کے تمام امراض میں یہ آپ استعمال کروا سکتے ہیں ازلاتی آسابی اور ازلاتی خودی مثلاً قبض ہے گیس ہے تضابیت ہے کھٹی ڈکاریں آتی ہیں کھٹا پانی موں کے اندر آتا ہے اور پیٹ جو ہے وہ پھول جاتا ہے پیٹ مٹکے کی طرح باہر نکلا ہوا ہے مٹاپا ہے اور مالی کھولیا ہے ڈپریشن ہے وہم وسوسیں ہیں نیت کی کمی ہے کورسٹول کی زیادتی ہے فٹی لیور ہے ہیپا ٹینٹس ہے پٹھو میں اکڑاؤ کچاؤ ہے کمر میں درد ہے تو ان تمام امراض کے لیے یہ ایک بہترین لا جواب شربت ہے یہ بچے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں بوڑے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس میں ایک چیز کا اپنے خیال لکھنا ہے کہ یہ نسکہ گرم تر مزاج کا ہے اور یہ خشک سرت اور خشک گرم ان دو مزاجوں کے لیے بہترین میں تو اس نسکے کے سائیڈ افکٹ تو ویسے کوئی بھی نہیں ہے لیکن جن مریضوں کو پشاب کی زیادتی ہے زیادتی سے مراد یہ کہ پشاب ان کو مقدار میں بہت زیادہ آتا ہے تو ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے آسابی تحریک شدت میں ہو تو اس صورت کے اندر آپ یہ نسکہ استعمال نہ کریں تو نسکے کی جو اجزاء ہیں اس میں آپ سو گرام زیرہ سفید لے لیں سو گرام پودینہ خشک لے لیں بہت سارے بائی سوال کرتے ہیں کہ گھر میں جو پودینہ ہوتا ہے اس کو اگر آپ سکا کے اس کو ہم استعمال کرنے تو نہیں بھائی وہ آپ استعمال نہیں کرتے یہ پودینہ خشک سے مراد یہ کہ جو پنسار سے ملتا ہے جنگلی پودینہ اس کو کہتے ہیں وہ آپ نے لینا ہے خشک تو سو گرام یہ پودینہ خشک لے لیں پچاس گرام آپ سونٹ لے لیں اور پچاس گرام آپ نے نشادر ٹھکری لے لیں اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ تین ان میں سے جو عدویات ہیں یعنی زیرہ سفید پودینہ اور سونٹ یہ تینوں جو ہے وہ آپ نے چھے کلو پانی کے اندر آپ نے بھگو کے رات بھر رکھ دینا ہے آٹھ سے دس گھنٹے تقریبا آپ انہیں اس کو بھگو کے رکھ دینا ہے اور دوسرا آپ نے اس میں کیا کرنا ہے کہ ستھ پودینہ پانچ گرام لے لیں ستھ اجوائن آپ پانچ گرام لے لیں ستھ الائچی آپ پانچ گرام لے لیں اور مشک کافور یہ آپ دس گرام لے لیں تو یہ تمام ستھ جو ہیں وہ آپ نے شیشے کی جار میں آپ نے رکھ کے ڈال کے آپ نے دھوپ میں جو ہے اس کو کچھ دیر کے لیے چھوڑ دینا ہے کچھ دیر کے بعد یہ تمام ستھ جو ہے وہ لیکیورڈ کی شکل اختیار کرنے میں لیکیورڈ میں یہ آئے جائیں گے تو یہ آپ کا جو لیکیورڈ بن جائے گا یہ آپ کا امرت دھارہ بن جائے گا اس کو امرت دھارہ کہتے ہیں تو یہ امرت دھارہ بھی بہت ساری چیزوں میں مفید ہے تو اس حوالے سے اچھا اللہ آئندہ ہم ایک ویڈیو بنائیں گے اور اس کے کیا کیا فوائد ہیں یہ آپ نے امرت دھارہ بنا لیا اب آپ نے کیا کرنا کہ جو رات بھر آپ نے عدویات کو پانی کے لد بگو کے رکھ دیئے تھے وہ آپ نے چولے پہ چڑھا کے اس کا آپ نے جوشاندہ بنا رینا ہے اتنا اس کو پکھانا ہے کہ پانی جو ہے وہ آدھا رہ جائے اب اس آدھے پانی کے اندر جو آپ نے جوشاندہ بنا لیا ہے تین چیزوں کا تو اس میں آپ نے چار کلو آپ نے چینی شامل کرنی ہے چار کلو چینی شامل کر کے اس کو چمچ کی مدد سے اس کو آپ چلاتے رہیں تو آپ کا شربت جو ہے وہ تیار ہو جائے گا تو اب جب شربت تیار ہو گیا ہے تو آپ نے فی لٹر کے حساب سے ایک گرام آپ نے ست لیمو جو ہے وہ ضرور شامل کرنا ہے یعنی جتنے لٹر ہو اتنے گرام جو ہے وہ آپ نے ست لیمو کو اس میں ڈال دینا ہے اور اسی طرح سے ست لوبان بھی وہ فی لٹر میں آپ نے ایک گرام شامل کرنا ہے یعنی جتنے لٹر وہ شربت ہو اتنے گرام آپ نے ست لوبان بھی شامل کرنا ہے اس کے ڈالنے سے یہ ہے کہ آپ کا شربت جو ہے وہ دیر تک رہے گا محفوظ رہے گا وہ کبھی بھی خراب نہیں ہوگا اس کی ایکسپائری ڈیٹ جو ہے وہ بڑھ جائے گی جس طرح وہ کیمیکل ڈالتے ہیں ایکسپائری ڈیٹ بڑھانے کے لیے تو ہم یہ دیسی طریقے سے اس کی ایکسپائری ڈیٹ بڑھا لیتے ہیں اور ہم سال بھر جو ہے اس شربت کو ہم محفوظ رکھ سکتے ہیں اب جب آپ کا شربت تیار ہو گیا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ امرت دھارہ وہ آپ نے اس کے اندر ڈال لینا ہے لیکن سارا آپ نے امرت دھارہ اس میں نہیں ڈالنا آپ تقریباً آدھا ڈال لیں یا آدھے سے کچھ تھوڑا سا زیادہ اس میں ڈال لیں اور اگر ضرورت محسوس کریں تو آپ اس میں جو ہے بعد میں باقی امرت دھارہ بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن وہ زیادہ تیز ہو جائے گا کیونکہ یہ بہت ہی تیز ہوتا ہے تو اس لیے میں مشورہ دوں گا آپ کو کہ فنال آپ اس کو آدھا امرت دھارہ ڈالیں اور اگر ضرورت پڑے تو آپ بکایا جو امرت دھارہ ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں تو اس طرح آپ کا یہ پپرمنٹ شربت جو ہے وہ تیار ہو جائے گا اب یہ ایک تا دو چمچ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں کھانا کھانے کے آدھے گھنٹے کے بعد صبح دوپہر شام تین ٹائم پر استعمال کر سکتے ہیں دو ٹائم بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں چھوٹے بچوں کے لیے آپ اس کو آدھی چمچ یا چوتھائی چمچ آپ اس کو دے سکتے ہیں اس کو آپ پانی میں ملا کے بھی پی سکتے ہیں تو بہت ہی یہ لا جواب نسخہ ہے میری کوشش ہمیں ہوتی ہے کہ آسان سے نسخے آپ کو بتاؤں اور آپ کی جو ضرورت ہے آپ کی جو ڈیمانڈ ہے اس مطابق میں ویڈیو بناوں بہت سارے بھائیوں نے اس کی ڈیمانڈ کی تھی کہ آپ یہ بھی ہمیں بنانے کا طریقہ بتائیں میں یہ ویڈیو جو ہے وہ دوسرے چینل پر جو خاص طور پر سیکھنے والے بھائیوں کے لیے میں نے بنایا تھا تو اس پہ میں ڈالنا چاہتا تھا لیکن میں نے سوچا کہ اس چینل پہ بھی یہ ویڈیو میں ڈال ہوں تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے ملتے ہیں انشاءاللہ نیک ویڈیو میں تب تک ریجات اللہ حافظ ملتے ہیں